آپ جس دکان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کی کیا قیمت سمجھتے ہیں؟ شاید آپ ہزاروں میں شروع ہو کر لاکھوں تک پہنچ جائیں لیکن اس کی قیمت اس سے بھی بہت زیادہ ہو تو اگر اس دکان کی قیمت کرونوں میں بتائے جائے تو آپ کو وشواس نہیں ہوگا اور اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ دیشی شراب کی دکان عربوں کی ہے تو آپ چھوٹ مانیں گے لیکن سچ یہی ہے راجستان میں ایک زلاحے ہنمانگڑ اور اسی ہنمانگڑ میں ایک کھویاں نام کا گاؤں ہے اسی گاؤں میں یہ شراب کی دکان ہے جس کی بولی لگی ہے پانچ سو دس کروڑ روپے کی پھر سے سنیے اس دیشی شراب کی دکان کی بولی لگی ہے پانچ عرب روپے کی دراصل راجستان میں شراب کی دکانوں کی بولی لگنے کی پرکریہ چل رہی ہے ایسے میں ہنمانگڑ کے نوہار کسبے کے کھویاں گاؤں میں اس دکان کی بولی اب چرچہ کا وشے بن گئی ہے بہتر لاکھ سے شروع ہوئی اس دکان کی بولی صبح گیارہ بجے لگنی شروع ہو کر رات دو بجے آ کر پانچ سو دس کروڑ روپے پر ختم ہوئی اس بولی میں ایک ہی پریوار کی دو مہیلاؤں کرن کور اور پرینکہ کور کے بیچ اسے خریدنے کی زبردست ہوڑ مچ گئی پچھلے سال یہ دکان 65 لاکھ میں بھی کی تھی اور اسے انیتہ کور کے نام پر الوٹ کیا گیا تھا لیکن اس بار پانچ عرب سے زیادہ کی ریکارڈ بڈ کی ہر کوئی بات کر رہا ہے دیشی شراب کی دکان کو خریدنے کے لیے کرن اور پرینکہ کور کے بیچ ایسی گزب بحث چھڑی جو پندرہ گھنٹے لمبی چل کر ختم ہوئی اس پورے پروسس میں آپکاری ادھکاریوں کے ہوش اڑ گئے آپکاری ویبھاگ کے ادھکاریوں نے رات دو بچے بولی ختم ہونے کے ترنک باد ہی آگے کی کاروائی شروع کر دی اور پانچ سو دس کروڑ روپے کی بولی لگانے والی مہیلہ کرن کمر کو اس کا دو پرسنٹ پیسہ تین دن میں ہی جمع کرنے کو کہا ہے آپکاری ادھکاری چمن لال میڑا نے بتایا کہ بولی جیتنے والی کرن کمر کو ڈیمان نوٹس پھیج دیا گیا ہے اور اگر اب بولی ویجیتا یعنی کرن کمر دکان نہیں لیتی ہیں تو انہیں آگے کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا کوئی کہہ رہا ہے کہ دکان کی بولی نہ ہو اس لیے اتنی اونچی بولی لگائی گئی ہے تو کسی نے اسے فیمس ہونے کی وجہ بتایا آپکاری ادھکاریوں کو بولی پر اب بھی وشواس نہیں ہے ساتھ ہی بولی گئی رکم جمع نہ کروانے پر صرف دھروہر راشی ایک لاکھ روپے جبت کرنے کا پرادھان ہے اور پورا پیسہ جمع نہ کروانے کے بعد سرکار کو دوبارہ ٹھیکی کی بولی لگوانی پڑے گی راجستان میں شراب کی دکانوں کی اس طرح کی بولی لگانے کا لوگ پہلے ہی ویروت کر رہے ہیں دعویداروں کا کہنا ہے کہ پہلے جو دکانیں پانچ سے دس لاکھ میں بکتی تھی وہ اس بار سو گناہ مہنگی ہو کر پانچ سے دس کروڑ میں بکی ہیں سی ایم اشک گہلوت پندرہ سال پرانی ویوستہ کو ختم کر دوبارہ دکانوں کی نیلامی کروا رہی ہیں شراب کی دکانوں کی نیلامی سے راجستان سرکار کو اب تک ہزاروں کروڑ کا ریوینیو مل چکا ہے